عمال شبہ ستائیس رجب المرجب کا آغاز ہو رہا ہے میں آپ کی خدر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا مفاتح الجنان ہی سے اور وہ یہ کہ ایک روایت ہے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلع علی محمد و علی محمد ابن سالم یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نگاہ مجھ پر پڑی جبکہ رجب کے چند دن باقی رہ گئے تھے یعنی رجب ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تھے امام نے مجھ سے پوچھا یہ میں اس لئے روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ تقریباً یہ اسی وقت کا زمانہ ہے کیونکہ رجب ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں کل ستائیس رجب کا دن ہے اٹھائیس رجب، انتیس رجب اور اگر ہو سکا تو تیس رجب یعنی تین یا چار دن رہ گئے ہیں تو اس وقت کہ جب رجب ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تھے ابن سالم کہتے ہیں کہ امام جعور صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے رجب کا کوئی روزہ رکھا ہے خود امام نے پوچھا تو ابن سالم نے کہا کہ فرزند رسول میں نے اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا امام نے اس وقت یہ فرمایا جو امام ہی جواب دے سکتے ہیں اس لئے کہ اگلا جملہ ایسا ہے کہ امام کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا امام نے کہا تجھ سے اتنا سواب فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے اور کسی کو ہے ہی نہیں یہ اتنی عظمت ہے رجب المرجب میں کم از کم ایک روزے کی امام نے کہا اگر تنہیں ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو تجھ سے اتنا سواب فوت ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنا سواب فوت ہو گیا تو اگر جہاں تک ہماری آواز آن لائن بھی جا رہی ہے مومنین و مومنات اگر آپ نے اب تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں اس لئے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کا سواب اتنا زیادہ ہے رجب کی کم از کم ایک روزے کا جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور پھر امام نے فرمایا جب ابن سالم نے سنا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی ایک شرمندگی ہوا اور اس نے کہا کہ مولا سبحان اللہ اس سے پہلے امام نے کہا کہ ابن سالم اللہ نے اس رجب میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے امام نے کہا اے ابن سالم اس مہینے کے آخر میں اگر ایک دن بھی تو روزہ رکھے گا تو اللہ محفوظ رکھے گا تجھے عالم نزع کی سختی سے موت کے وقت کی سختی سے موت کے خوف سے عذاب قبر سے اور جو اس مہینے میں دو آخر میں روزے رکھ لے تو پول سرات سے آسانی سے گزر جائے گا اور اگر تین دن آخر میں روزہ رکھ لے تو روز قیامت کے عظیم خوف اس کی سختی اور وحشت سے محفوظ ہو جائے گا تو ایک دن روزہ رکھ لیں یا دو دن رکھ لیں اور تین دن رکھ لیں تو کیا ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ اسے عطا کر دے گا حدیث براہ راست ستائیس رجب سے تو تعلق نہیں رکھتی لیکن رجب کے آخر سے تعلق رکھتی اس لئے میں نے آج آپ کو سنا دی اس لئے کہ آج ہی اس کا سب سے بہترین موقع ہے اب شب ستائیس رجب بے ست کی رات ہے متبرک راتوں میں سے چند آمال اس کے لئے ذکر کیے گئے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب میں اللہم صلع علیہ محمد وعال محمد ایک ایسی رات ہے کہ جو بہتر ہے ہر اس شئے سے جس پر سورج چمکتا ہے اور سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے یعنی ساری دنیا سے بہتر ہے ایک رات اور وہ ستائیس رجب کی رات ہے امام کے کہنے سے سب کا روایت مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کسی کو دے دی جائے اور اس کے مقابل میں یہ ایک رات ہو اس کے پاس آمال کے لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسے قریب کر دے تو یہ ایک رات افضل ہے اسی کی صبح کو پیغمبر اسلام مبوز برسالت ہوئے فرمایا میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے کے لئے اس شب میں سکسٹی یئرز کی عبادت کا ثواب ہے حضرت کی خدمت میں پوچھا گیا کہ آج کی رات کا عمل ہے کیا امام نے فرمایا کہ جب نمازِ عشاء سے فارغ ہو جاؤ تو ویسے تو امام کے الفاظ یہ ہے کہ لباسِ خواب میں چلے جاؤ یعنی کچھ دیر کے لئے نیند کرو یعنی آرام کر لو تو آپ نے بھی جو دس منٹ کا وقفہ ہوا ہے یہ اس میں نیند کر ہی لی ہوگی خود بخود اور پھر بارہ رکعت نماز پڑھو بارہ رکعت نماز میں ہر نماز میں دو رکعت کے بعد سلام پڑھ کر نماز ختم کریں یعنی چھے نمازیں پڑھیں اور امام نے فرمایا کہ ہر نماز میں الحمد کے بعد کوئی مختصر سورہ پڑھو یہ خود امام نے فرمایا کہ الحمد کے بعد کوئی مختصر سورہ جو معمولاً پڑھتے ہیں سورہ کوسر سورہ انہاں زلنا سورہ قلعوذو برب منہا سورہ فلق اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کر سات مرتبہ سورہ الحمد پڑھو سات مرتبہ معوذتین یعنی سورہ قلعوذو برب الفلق اور قلعوذو برب الناس یہ پڑھو سات مرتبہ قلعوذو برب منہا سورہ پڑھو سات مرتبہ قلعیو الكافر یعنی چار قلع آپ نے پڑھنے سات سات مرتبہ اور سات مرتبہ انہاں زلنا پڑھو سات مرتبہ آیت القرصی پڑھو اور اس کے بعد ایک دعا امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھو جو تقریباً تین یا چار سطروں کی دعا ہے ایک بات جو میں ضرور سنانا چاہوں گا آپ کو اور وہ ہے ابن بطوتہ مشہور سفر نگار عالم اہل سنت ہیں یہ یہ لکھتے ہیں چھے سو سال قبل کے تھے تقریباً یہ اپنے سفر نامے میں کہ میں مکہ معظمہ سے گیا نجف اشرف روزہ امیر المومن علی ابن ابی تاریب علیہ السلام پر پہنچا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد آج کی راستے کیا تعلق ہے ذرا سن لیجئے گا انہوں نے یوں لکھا کہ شہر کے تمام لوگ رافزی ہیں یعنی شیع ہیں رافزی تنزن ویسے کہا جاتا تھا شیعوں کو تو اب اس لفظ سے یہ تھوڑا سا ان کا جو دل کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن بارحال انہوں کہا کہ رافزی ہیں لیکن اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ستائیس رجب کی رات جسے لیلت المحیہ کہتے ہیں یعنی جاک کر عبادت میں گزارنے والی رات اس میں عراق خوراسان فارس روم سے ہر مشلول اور مفلود یعنی ڈیسیبل اور زمینگیر لوگوں کو یعنی جو زمین سے اٹھ نہیں سکتے انہیں لایا جاتا ہے ان میں سے تقریباً چالیس چالیس لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں عشاء کے بعد ان مقتلعہ افراد کو ذریع مقدس کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اپنے سفر نامے میں لکھ رہے ہیں اور ان کے اچھے ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں بعض جو انہیں لے کر آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں سفر نامے میں جو سفر نگاڑ لکھتے ہیں تو ایک ہی چیز دیکھتا ہے نا وہ تو جو لے کر انہیں آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور روزے کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آدھی رات یا دو تیہائی رات گزر جاتی ہے اس وقت تمام مریض جو حرکت نہیں کر سکتے تھے صحیح اور تندرس حالت میں اڑ جاتے ہیں یہ منظر ہم نے خود شبہ ستائیس رجب دیکھا ہے نجف اشرف میں یہ میرا آنکھوں دیکھا احوال ہے لیکن میں ایک اہل سنت عالم سے سنا رہا ہوں جنہوں نے آج سے چھ سو سال پہلے یہ لکھا شبہ ستائیس رجب المرجب اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ کبھی آپ نجف اشرف میں ہو یہ مخصوصی ہے نجف اشرف کی کیا شان ہے کہ بیسہ تے رسول اللہ کی زیارت کی مخصوصی ہے نجف اشرف کی یعنی اللہ تعالیٰ نے پہنچا ہے نجف اشرف کہ تم وہاں پہنچو گے تو تم بیسہت کو یاد رکھو گے اور بیسہت کے پیغام کو یاد رکھو گے ان میں سے کسی قسم کا پھر اس وقت انہیں مرض نہیں ہوتا یہ ابن بطوتہ لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے اڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و لی اللہ یہ عمر مشہور ہے وہاں پر کہتے ہیں میں نے خود رات وہاں نہیں پائی لیکن موثق اور معتبر لوگوں سے جن کے کال پر مجھے اعتماد ہے میں نے ان سے یہ بات سنی اور پھر میں پہنچا ایک مدرسے میں جو نجف کے روزے کے ساتھ تھا وہاں پر تین ڈیسیبل لوگ موجود تھے جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے ایک روم کا رہنے والا تھا ایک اسفحان کا ایک خوراسان کا تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے جب سب کوئی شفاں مل گئے تو تمہیں کیوں نہیں ملی انہوں نے کہا کہ ہم ستائیسوی رات تک یہاں نہیں پہنچ پائے اب ہم یہی رہیں گے تاکہ آئندہ برس شب ستائیس رجب کو درک کریں کتنا مشکل ہوتا تھا اس وقت زیارت کوئی روم سے آرہا ہے کوئی اتنا یمن سے آرہا ہے وہ تو جو وہاں پہنچا ہے کئی مہینوں کا سفر کر کے اور ستائیس رجب کی شب سے ملی نہیں ہے تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم ابھی ایک سال یہاں گزاریں گے تاکہ کیونکہ جا کے واپس نہیں آسکتے تاکہ ہم شب ستائیس رجب کی برکت کو ناجیف اشرف میں حاصل کریں اور اس رات پہ شہر کے زیادہ تر لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ خود شیخ اب آسکومی اب آگے ہی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ جو موجزات اور کرامات ان مشاہد مقدسہ سے ظہور میں آتے ہیں وہ تواتر کو پہنچے ہوئے یعنی احساس سے باہر ہیں کاؤنٹنگ سے باہر ہے کہ کتنے موجزات ہیں اور خود وہ اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1343 میں حرم متحرے امام زامن و ثامن حضرت علی بن مصر رضا میں تین عورتوں نے وہاں شفا پائی تو خود یہ اس کی خبر دے رہے ہیں شیخ اب آسکومی کہ جو سب کی سب فالج کی وجہ سے زمین گیر تھی یعنی پیرلائز تھی اور ڈاکٹر و طبیب ان کے علاج سے آجز تھے اور یہ موجزات ہر اس شخص پر اس طرح سے واضح ہیں کہ جیسے سورج پر آسمان کا جمک نہ واضح سبحان اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دعاوں کی کتاب ہے اگر ہمارے پاس تفصیل ممکن ہوتی تو ہم اس کی تفصیل بھی ساری لیتے ہیں کہ ان تین عورتوں کو کیا شفا ملی لیکن ہم اسی وقت اختفاء کرتے ہیں یا انہوں نے بات ختم کی تو یہ آج کی جو رات ہے مریضوں کی شفایابی کے لئے بہت زیادہ ہے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے آپ سب مومنین بہت سے جو مریض آپ کے اطراف میں ہوں گے ذہنوں میں ہوں گے آپ کے خانوادے میں آپ کے دوستوں عزیزوں میں انہیں یاد رکھیں کئی مومنین نے ہم سے بھی التماس سے دعا کا ہوا ہے ایک مومن ہے جن کی آنکھ کی بینائی جاتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی دعا کی التماس کی ہے کچھ بزرگ ہیں کہ جو اس وقت بہت شدید علیل ہے ہماری مومنین کمیونٹی میں سے جو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں ان کے لئے خاص دعا کی ادارش ہے آج کی شب کے بعد ستائیس عجب کا کل کا دن عامال میں سے ہے کہ غسل کریں روزہ رکھیں کسرت سے سلوات پڑھیں کل کا یہ عمل ہے اللہم صل على محمد و علی محمد اور رسول اللہ کی زیارت کریں اور مولا علی کی زیارت کریں یہ ہم نے مختصر عامال آپ کو بتلا دیئے اب ہم بارہ رکھت نماز پڑھیں گے جو کہ فرادہ کے نیت سے ہوگی لہٰذا آپ نے الحمد اور سورہ خود بھی پڑھنا ہے جو سورہ ہم پڑھنے ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم انہا انزلنا کا سورہ پڑھنے اور آپ اس میں کمفیٹیبل نہیں ہیں یا ہم تبت یادابی لہابیوں وہ تب مثال کتاب پڑھنے آپ کوئی بھی سورہ قلو اللہ احد بھی ہر نماز میں پڑھنے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ مرتبہ انصوروں کی تلاوت کریں گے جو آپ کو بتلائے گئے پھر ایک مختصر سی دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اور زیارت مولا علی پڑھیں گے کیونکہ آج کی شب کی مخصوصی ہے زیارت امین اللہ تو مولا علیہ السلام کی زیارت بھی انشاءاللہ استعمالی طعب پڑھیں گے نعرہ السلوات اللہ نماز کی نیت ہوگی کہ نماز شب ستائیس رجب خوربتنے کی اللہ اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد سورہ الحمد ساتھ مرتبہ پڑھیں گے تیکھیں ہم نے بھی چھے نمازیں پڑھی ہیں بارہ رکت برحال آہستہ آہستہ انسان خستگی محسوس کرتا ہے مولا علی علیہ السلام کے لئے روایت یہ ہے کہ وہ ہر رات پانچ سو نمازیں یعنی ہزار رکت پڑھتے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لئے روایت ہے یقیناً بقی آئمہ کے لئے بھی اسی انداز سے روایت ہوگی قائد الغرر المحجلین امام التقین امیر المؤمنین علی جب نبی طالب علیہ السلام کی عظمتوں پر مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد معجل فرجم سات مرتبہ سورہ الحمد معوضتین کی تلاوت یعنی سورہ فلق سورہ ناس پہلے لکھا بایاں پر ٹھیک ہے سورہ ناس پڑھ لیں سورہ اخلاص سورة الكافرون سورة قدر آیت القرصی سات مرتبہ اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے وہ ساتھ پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک في الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا اللہم انی اسألکا بمعاقد عزکا على ارکان عرشک فمنتہ الرحمت من کتابک فباسمك الاعظم الاعظم وذکرك الاعلال اعلال اعلاء وبکلماتک التامات ان تسل على محمد وآل وان تفعل بیما انتا اہلو پھر جو چاہے دعا طلب کرے اس کے الفاظ بہت گہرے ہیں اس دعا کے اور بہت پورفل الفاظ ہیں میں ترجمہ سناتا ہوں آپ دعائیں اپنی کرتے رہیں حمد اس خدا کے لئے جس کا کوئی فرزن نہیں جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اور ایسا کوئی مددگار نہیں جو اس کی عزت میں اضافہ کر سکے اور اس کی بزرگی کے ساتھ اسے یاد کیا جائے خدایا میں تو سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کی حقیقت کے ساتھ جو تیرے عرش کے پائے پر ہے اور تیری کتاب کی انتہائی رحمت کے ساتھ تیرے نام کے عظیم واسطوں کے ساتھ جو اعظم ہیں اعظم ہیں اعظم ہیں اور تیرے ذکر کے وسیلے سے جو بلند ہے بلند ہے بلند ہے اور تیرے مکمل کلمات کے ذریعے سے کہ تو دروت نازل فرما محمد و آل محمد پر اللہما صلی علا محمد و آل محمد اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے اے رب العزت آج کی بہت بڑی شب ہے کل کا دن بہت بڑا ہے پردگار بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جبکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں سزاؤں میں کمی کرتے ہیں پردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں اپنی گناہوں کی قید سے رہائی اتا فرما دے ہمیں طلب دنیا خواہشات دنیا نفس پرستی سے رہائی اتا فرما دے حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دے ہمیں اپنی نسلوں کو ایسی تربیت کی توفیق اتا فرما دے کہ مولا کے لشکر میں شامل ہو سکے انشاءاللہ مولا کے نام پر ایک اور صلوات بیجے گا محمد و آل محمد فر اللہم صل علا محمد و آل محمد ایک دعا ہے کہ جو آج شب محبس پر خاص شیخ کف امین ہے بلد الامین میں اس دعا کو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألکا بالتجلل اعظم فی ہاتھ اللیلہ من الشہر المعظم والمرسل المکرم انتو صلع لا محمد و آل و ان تغفر لنا ما انت بہی من نا اعلم میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے یا من يعلم ولا نعلم اے وہ کی جو جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے اللہم بارک لنا فی لیلتنا ہا دہی اللہتی بشرف الرسالہ فضلتا و بکرامت کے اجللتا اجللتا و بالمحل شریف احللتا اللہم فئنا نسألکا بالمبعث الشریف والسید اللطیف والعنصر العفیف انتو صلع لا محمد و آل و انت جعل اعمالنا فی ہا دہی اللیلہ و فی سائر اللیالی مقبولا کہ پروردگار آج کی رات میں اور تمام راتوں میں جو عامال انجام دے انہیں قبول فرما دے و ذنوبنا مغفورا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے و حسناتنا مشکورا اور ہماری نیکیوں کے کمیں اچھا بدلاتا کر و سیئیاتنا مستورا اور برائیوں کو چھپا لے و قلوبنا بحسن القول مسرورا و ارزاقنا من لدنکا بالیسر مدرورا اور بہت آسانی کے ساتھ اپنا الرزق ہم تک پہنچا دے اللہم انکا ترا ولا ترا و انتا بالمنظر الاعلا و ان الیک الرجع والمنتہا و ان لکا المماتا والمحیا و ان لکا الاخرتا والاولا اللہم اننا نعوذو بکا فرزقنا بعزتن و اجعل عوصہ ارزاقنا عندہ کبرے سننا ہماری وسی ترین روزی اس وقت ہمیں عطا فرما جہا ہم بڑھا پہ میں ہو و احسن اعمالنا عندک تراب آجالنا اور ہماری موت کے وقت ہمیں بہترین آمال کی توفیق اتا فرما واطل فی طعتکا و ما یقرب علیکہ و یخضی عندکا و یضلف لدیکہ اعمارنا و احسن فی جمیع احوالنا و امورنا معرفتنا و لا تکلنا الى احد من خلقکا فیمنا علینا پرودگار اپنی کسی مخلوق ہی پر ہمیں نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم پر احسان کرتا رہے و تفضل علینا بجمیع حوائجنا تو ہی ہماری ساری حاجتیں پوری کر دیں لیل دنیا والآخرہ و ابدا ب آبائنا و ابنائنا ہم تجھ سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے سوال کرتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کے لئے و جمیع اخواننا المومنین اور تمام مومنین کے لئے فی جمیع ماں سعلنا کیا لئے انفسنا جو کچھ ہم نے اپنے لئے مانگا ہے وہ ان سب کو بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہم اننا نسأل کیا ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بسمک العظیم تیرے اسم عظم کے واسطے سے و ملکک القدیم انتو سلع لا محمد و آل محمد و انتغفر لنظم بالعظیم کہ ہمارے عظیم گناہوں کو معاف فرما انہو لا یغفر العظیم الا العظیم اس لئے کہ عظیم کو سوائے عظیم کے کوئی اور معاف نہیں کر ستا یعنی ہمارے عظیم گناہ ہیں اور تیری ذات عظیم ہیں ہمارے عظیم گناہوں کو اپنی عظیم ذات کے صدقے میں معاف فرما اللہم وہادا رجبن المکرم پروردگاری رجب کا مینہ جسے تُو نے عزت عطا کیے اللذی اکرم تنا بے اول اشہر الحرم اکرم تنا بہی من بین الامم فلک الحمدو یاد الجود والکرم فاسأل کیا بہی وَبِاسْمِكَ الْأَعْضَمِ 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 الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ الَّذِي خَلَقْتَهُ فَاسْتَقَرَّ بِضِلِّكَ وَفَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَّا إِلَّا غَيْرِكَ ان تسل على محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَانْ تَجْعَلَنَا مِنَ الْعَامِلِينَ فِيهِ بِطَاعَتِكَ وَالْآمِلِينَ فِيهِ لِشَفَاعَتِكَ اللهم آدھنا إلى سواء السبیل وَاجْعَلْ مَقِيلَنَا عِنْدَكَ خَيْرَ مَقِيل بِضِلٍ ضَلِيلٍ وَمُلْكٍ جَزِيلٍ فَإِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيل اللهم اقلبنا مفلحینا منجحین پر وہ دکھا جہاں ہوں یہاں سے پلٹیں تو کامیابی کس ہاتھ نجات پانے والوں میں ہمارا شمارو منجحینا غیر مغضوبن علینا وَلَا مُضَالِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ اللهم اِنی اسألوكا بِعَضَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَبِوَاجِبِ رَحْمَتِكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اثْمِن وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْءٍ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةَ وَالنِّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللهم ادعاكَ الدَّعُونَ وَدَعُوتُكَ وَسَعَلَكَ السَّائِلُونَ وَسَعَلْتُكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ الطَّالِبُونَ وَطَلَبْتُو إِلَيْكَ اللهم أنت الثِّقَةُ وَالْرَّجَاتُ هِتْ مِنَا نُمِيدَ وَإِلَيْكَ مُنْتَهَ الرَّغْبَارُ تُوِيَمَارِ انْتِهَي رَغْبَتَ فِي الدُعَاءَ اللهم فَسَلِّعْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِي وَاجْعَلْ يَقِينَ فِي قَلْبِ مِرِ دِلْمِ يَقِينَةَ كَرْ وَالنُّورَ فِي بَسْرِ آنکھوں میں نور عطا کر وَالنَّصِيحَةَ فِي صَدْرِ دِلْمِ نَصِيحَةَ عطا کر وَذِكْرَ كَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِ شب و روز میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہ وَرِزْقًا وَاسِعًا غیر ممنون وَلَا مَحْذُور فَرْزُخْنِي وَبَارِقْ لِي فِي رِزْقِ بَاسِ بِي اور اس میں برکت بھی عطا کر فِي مَا رَزَقْ تَنِي وَاجْعَلْ غِنَایَا فِي نَفْسِي میرے نفس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے وَرَغْبَتِي فِي مَعِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَ صَلَّمْ محمد وَعَوْلِ محمد اب سجدے میں جائیے ایک مختصر دعائے سجدے سے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِمَعْرِفَتِ وَخَصَّنَا بِمِلَایَتِ وَوَفَّقَنَا لِطَاعِتِ شُکرًا شُکرًا سو مرتبہ یہ پڑھئی ہے جب سو بار پڑھنے تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علی وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمَ اللَّهُمَ صلو علی محمد وآل محمد ایک مختصر سی دعا ہے سجدے کے بعد اللہم انی قصدتوکا بحاجتی حرودگار میں نے اپنی حاجت کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے وَعْتَمَتُ عَلَيْكَ بِمَسْأَلَتِ وَتَّوَجَّتُ عَلَيْكَ بِأَئِمَّتِ وَسَادَتِ اور میں نے اپنے آئمہ اور سرداروں کو اپنا وسیلہ بنایا اللہم انفعنا بحبہم فاوردنا مہوردہم اللہ اکبر عردگار دعا میری ہے کہ جنت میں مجھے ان کے مقام میں وارد کر یعنی ان کی ہمنشینی عطا کر وَرْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُمْ وَأَدْخِلْنَا الْجَمْنَتَ فِي زُمْرَتِهِمْ اور ان کے گروہ میں مجھے جنت میں داخل فرماؤ فِي رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد اپنے محسوس کیا ہوگا کہ دعا کوئی بہت زیادہ طولانی نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ بہت پورا سر ہیں اور بہت گہرے ہیں اور معلوم ہوتا ہے واقعا کہ امام معصوم ہی کی زمانے متحر سے ایسے الفاظ جاری ہو سکتے تھے جو اس رقت کے ساتھ دعا کریں عمال تو اختتام کو پہنچ گئے بس میں چاہتا ہوں دعا کے اختتام پر آنکھیں تھوڑی سی چاہیں نمو جائیں اور دفعتن میرے دل میں جانتے ہیں کیا خیال آیا جب میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کے آج مولا علی کی رات ہے اور مولا علی کے حرم میں آتے ہیں فالج معذور بیماریوں سے مشکلات سے اپنے زندگی گزارنے والے جو زمین گیر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر مولا علی علیہ السلام سے شفاہ لے کے جاتے ہیں یا اللہ اس لئے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب علی کی پوتی کے دامن میں بھی آنکھ لگی تھی تو وہ علیہی کو پکار رہی تھی دیکھیں پوتی جانتی ہے نا اپنے دادا کو پوتی نے سن رکھا ہے اپنے بابا سے کہ کوفہ میں کوئی یتیم کوفہ میں کوئی یتیم بھی بھوکا نہیں سوتا تھا اس لئے کہ علی جب نے بھی طالب جاتے تھے اس کے پاس اور کوفہ میں ہر یتیم یہ کہتا تھا کہ مجھے یتیم نہ کہو میرے باپ کی جگہ پر علی ابن ابی طالب ہے بلکہ عجب روایت کا جملہ ہے کون یتیم ہوگا جو فخر کرے گا لیکن جس کے پاس علی جیسا امام اور باپ موجود ہو تو کوفہ کی یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں پالنے والا علی ہے علی ابن ابی طالب ہے اے مولا آج آپ کے حرم میں آج شب اللہ جانے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں مومنین جمع ہوتے ہیں اور آج آئے ہوں کہ کتنوں کو شفا نصیب ہوگی ہم نہیں پہنچ سکے ہم دوری سے آپ کو سلام کر رہے ہیں اور یہی سے آپ کی خدمت میں اپنے دلوں کو پہنچا رہے ہیں دل نجف اشرف پہنچائیں تو بس وہ دامن میں جس بچی کے آنکھ لگی وہ پوچھتی ہے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے آئے 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 بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا آپ آنکھیں نم ہو گئیں بس مال مسائب اور مجلس حاصل ہو گیا تو حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ بی بی تم نجف جا کر کیا کرو گی وہ تو نہیں جانتا کہ اس بی بی کا کیا مقام ہے یہ کون ہے تو چار سال کی بچی نے کہا کہ نجف میں میرا دادا رہتا ہے کائنات کا مشکل کو شاہی میں کہوں گی دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کو شاہی کریں سکینہ ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا سرطن سے جدہ ہو گئے اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا ذرنوگے نیزہ پر بولند دشمن شادی آنے بچا رہے دنکے بجا کر کے آواز آ رہی اللہ قد خوتل الحسین حسین مار دیئے گئے بے کربلا کربلا میں جاؤں گی دادا سے کہوں گی دادا مجھے پناہ ملے اللہ اکبر اللہ اکبر دادا اس بچی کے لئے ملتا ہے کہ اتنی پیاسی تھی دشمنوں نے اتنا بس کم پانی دیا کہ جسم و جان کا تعلق رہ سکے باقی سکینہ پیاسی ہی رہتی تھی ایراک کی اور شام کی شدید گرمی میں ایک پیاسی بچی چل رہی عزیز نے روایت نہ پڑی ہوتی تو میں نہ پڑتا لیکن شام غریبہ فقط چادریں نہیں چینی گئیں فقط سکینہ کو تماثے نہیں مارے گئے ایک روایت یہ ہے کہ حسین کی بیٹی کی پشت پر ایک شخی نے نیزہ مارا زور سے عزیزوں جنہیں اللہ نے بیٹی آتا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے کوئی نغم آتا فرمائے سوائے غبِ عبابِ 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 عزیز حسین کے بچی موکے بل زمین پر گر پڑے اور وہ بے دردی سے میں روایت عربی سنا سکتا ہوں لیکن وقت بھی نہیں ہے اور کافی انشاءاللہ آپ مقتل پر اعتماد کرتے ہوئے گریہ کرتے رہے ہیں اس نے اس بے دردی سے گوشوارے اتارے نہیں چھینے روایت میں ہے کہ لہو جاری رہا رخصاروں تک سب مل کر مولا سے دعا کریں اے مولا ہماری زندگیوں میں بڑی خطا ہے لیکن آپ کا سہارہ ہے آپ ہمیں بچا لیں مولا ہمارا ہاتھ تھام لیں ہمارے دامن کو پاک کر دیں ہماری برائیوں کو چھپا لیں مولا ہماری عزتوں کو بچا لیں اے مولا آپ کے صدقے میں خدا سے دعا کرتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں یا اللہ اللہ کی تعاد کی توفیق اتا ہو اہلہ بیت کی قربت اتا ہو مولا کی زیارت اتا ہو موت کے وقت راحت اتا ہو قبر میں سکون اتا ہو قبر میں مولا علی کی زیارت اتا ہو خلے سرات پر امیر المومنین کی شفاعت اتا ہو انشاءاللہ نسنے یا امیر المومنین یا علی ابن آبی طالب ہم وسیلے کے بعد دعا کریں گے زیارت کریں گے مولا علی کی یا حجت اللہ اعلان خلقے یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا و تو سلامکا الى اللہ و قدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ نیا و جیان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ متوجہ زیارت امین اللہ ایک سلوات بیتی جائے گا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ امین اللہ فی ارض و حجتہ علا عباد اسلام علیکہ یا امیر المومنین اشہد انکا جاہتا فی اللہ حقا جہاد و عملتا بکتاب و اتبعتا سنن نبیه صلی اللہ علیہ و آل حتہ دعاکا اللہ الہ جمار فقبضك الہ باختیار و الزم اعدائک الحجتہ معمالک من الحجج البالغت علا جميع خلق اللہ فاجعل نفسی متمئنة بقدرک راضیتا بقضائک ملعتا بذکرک و دعائک محبتا لسفوة اولیائک محموبتا في ارضک و سمائک صابرتا علا نذول بلائک شاکرتا لفواذ لنعمائک ذاکرتا لسواب اولائک مشتاقتا لا فرحة لقائک متزودتا تقویل یوم جزائک مستنتا بسنن اولیائک مفارقتا لاخلاق عدائک مشغولتا عنی الدنیا بحمدک و ثنائک اللہ ام ان قلوب المخبتین الیک والہ ان جملوں کے لئے کہ اپنے رخصاروں کو قبر پر رکھے اور پڑھے اللہ اکبر بس تصور کریں کہ آپ کا رخصار قبر علی ابن نبی طالب پر ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کچھ مگر اللہم اللہم ان قلوب المخبتین لہتھ بیٹھ لے سبول راگبین موسیقی 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 موسیقی